قلب کی صفائی کی محنت کرتا رہے اس کا قلب منور ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے ایسے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں اور یہ اللہ کا پسندیدہ گھر قلب منیب کہتے ہیں اور قلب منیب اللہ کو پسند ہوتا ہے آپ اگر اپنے کمرے میں آئیں اور دیکھیں کہ ہر طرف مٹی 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 تو آپ فوراں انداز لگا لیتے ہیں آنڈھی آئی تھی کھڑکی کھلی رہی ہوگی جس کے وجہ سے پورے کمرے کے اندر مٹی کی تیہ جم گئی ہے بالکل اسی طرح قلب کے بھی کچھ دروازے ہیں اگر ان کو بند نہ کیا جائے تو قلب کے اندر ظلمت کی تیہ جم جاتی ہے وہ چار دروازے ہیں پہلا دروازہ انسان کی آنکھ اگر انسان آنکھ کو غیر محرم سے بچائے تو دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور اگر غیر محرم کی دیکھنے میں احتیاط نہ کرے تو قلب کے اندر ظلمت آتی ہے اور انسان کا قلب کئی دفعہ بالکل اسیہ ہو جاتا ہے مٹی کی تیہ اچھی طرح جم جاتی ہے قلب کے اوپر اس لیے آنکھوں کا فرہیز بڑا ضروری ہے اگر کوئی آنکھوں کا فرہیز نہیں کرتا تو اس کے قلب کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی کتنا نیک کیوں نہ ہو اس کا دل بگڑ جاتا ہے اور اس انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے دوسرا دروازہ جس سے کہ انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے وہ انسان کے کان ہیں قرآن سنے دل میں نور آئے گا نبی علیہ السلام کی نات سنے اچھی بات سنے نصیحت سنے تو دل میں نور آئے گا اور اگر اس کان سے غیبت سنے الٹی سیدھی باتیں سنے فہش باتیں سنے تو قلب کے اندر ظلمت آئے گی اور آج کل کے زمانے میں اکثر کانوں کے ذریعے سے غلط سٹف اندر جا رہا ہوتا ہے الٹی سیدھی باتیں جا رہی ہوتی ہیں لوگ لطیفے بھی سناتے ہیں تو ایک نوشے کے ساتھ فہش ہوتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی اور اکثر تو کلام غیبت ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو نان سٹاف ظلمت جا رہی ہوتی ہے قلب کے اندر قلب کا تیسرا دروازہ انسان کی زبان ہے زبان سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو انسان کے دل میں نور جائے گا اگر زبان سے دین کی دعوت دیں گے تو نور جائے گا خیر کی بات کریں گے تو دل میں نور جائے گا اور اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے جھوٹ بولیں گے غیبت کریں گے تو دل کے اندر ظلمت جائے گی یہ زبان ہے چھوٹی سی جرم ہو صغیر و جرم ہو قبیر اس کی بنا اس کی سائل چھوٹا سا ہے لیکن جو یہ گناہ کرتی ہے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں حدیث فاطمی آیا ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے نیکی کرتا ہے حتیٰ کہ اتنے عمل ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جاتا ہے پھر وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کو کھیج کر جہنم میں فینک دیتے ہیں اس لئے حضرت ابو کا صدیق لانو وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھیجتے تھے کہ تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے مجھے تجھ سے بہت ڈر لگتا ہے ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کیبیو صلی اللہ علیہ وسلم انسان کن بجوہات سے جہنم میں زیادہ جائے گا فرمایا ما بینہ لہیائیہی وما بینہ رجلی وہ چیز جو دو جبدوں کے درمیان ہے انسان کی زبان اور وہ چیز دو جو رانوں کے درمیان ہے انسان کی شرمگاہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو تیسرا دروازہ انسان کی زبان اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ ہے دماغ میں اچھے خیالات رکھیں گے تو دل کے اوپر نور آئے گا اور اگر دماغ کے اندر روش خیالات ہوں گے شیطانی شہوانی خیالات پروسس کرتے رہیں گے تو دل کے اندر ظلمت آئے گی امام ربانی مجدد امام ربانی مجدد فرماتے ہیں سب سے زیادہ ظلمت انسان کے دل میں اس وقت آتی ہے جب وہ گناہوں کی سوچ خود جماتا ہے اپنے ذہن میں کوئی گناہ کیا تھا اب اس کو ریفلے کر رہا ہے بیٹھا ہوا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس کو سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کو ریفلے کرے گا اور اس کے بارے میں خود سوچے گا اس وقت سب سے زیادہ اس کے قلب کے اوپر ظلمت آئے گی ہم ان چار دروازوں کو اگر بند کر لیں تو ہمارے دل میں نور آئے گا چشم بندو گوش بندو لب بند چشم بندو گوش بندو لب بند گرنا بھی نہیں سیر حق برما بخند آنکھ کو کان کو زبان کو بند کر لے اگر تجھے اللہ کا راز نہ ملے تو میرے اوپر ہنسی کرنا تو میرا نام بدل دینا نبیر اسلام نے اشارت فرمایا بنی آدم کے جسم میں گوشت کا لوسڑا ہے جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو پورے جسم کے آمال خراب ہو جاتے ہیں اور جب وہ سمر جاتا ہے پورے جسم کے آمال سمر جاتے ہیں علاوہی القلب جان لو وہ انسان کا دل ہے تو دل کے سمرنے سے انسان سمرتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اس لیے اس دل کو سمرنا ایک ضروری کام ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں لا يسعونی ارضی ولا سمائی نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں ارضو سما کہاں تیری وسط کو پا سکے ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تُو سما سکے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں نہیں سماتا مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہے یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اللہ کا کھوٹا ہے یہ اللہ کا مسکن ہے قلبِ عبداللہ عرشلہ ہے ہم جو بیت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو کیا معنی اللہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں؟ نہیں 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 معنی یہ کہ وہاں پر اللہ کی تجلیاتِ ذاتیہ کا ورود ہو رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح جب مومن کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیاتِ ذاتیہ قلب کے اوپر وارد ہوتی ہے پھر اس دل کی شان بڑھ جاتی ہے اس کا رتوہ اس کا مقام بڑھ جاتا ہے مشایخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ولی اپنے دل کو منور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں ایک دن میں ستر مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کاش کہ ہمارا بھی دل ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی نظر اس پر ڈال دیں جس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اب دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا مگر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے یہ عجیب بات ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے اس لئے انسان کسی چیز کو بیچتا ہے جب ضرورت مند ہوتا ہے کاربار میں پیسے کی ضرورت تھی جب گھر بیچ دو جی کاربار میں پیسے کی ضرورت تھی پلاٹ بیچ دو جی گاڑی بیچ دو جی تو انسان چیز کو بیچتا ہے جب حادش مند ہوتا ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے پلاٹ کلونی میں خریدتا تھا پندرہ لاکھ کا اب کیمت لگ گئی اس کی ساٹھ لاکھ اچھا بھئی بیچ دو اور اس ساٹھ لاکھ سے ہم اور پلاٹ کئی خرید لیں گے تو زیادہ فائدے کی توقع ہو تو تب انسان چیز بیچتا ہے یا محتاج ہو تب بیچتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ دونے چیزیں ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاج ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کو کیوں بیچے اور اللہ کو زیادہ فائدے کی توقع بھی نہیں کہ ماذا اللہ کسی کے پاس اللہ کے خزانوں سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کو دے گا تو اللہ کے خزانے بڑھ جائیں گے ایسا بھی نہیں تو جنت کو بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا بلکہ کلام یوں فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے مومنوں کے جان مال کو خرید نہ تھا تو میں نے قیمت میں جنت ان کو دے دی اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جب بھی کسی بندے کے پاس فالدو پیسے ہوتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے گھر خریدتا ہے کہتا ہے جی کرائے کے گھر سے جان چھوٹے اپنا گھر ہونا چاہیے ہر نوکری پیشہ بندہ اپنا گھر خریدتا ہے سب سے پہلے تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر خرید نہیں تھا تو جان اور مال کو خریدنے کیوں بجائے دل خریدتے ہیں نا دل تو اللہ کا گھر تھا دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اللہ نے گھر تو خریدہ نہیں جان مال کو خرید لیا علماء نے اس کا بھی جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں یہ دل جو ہے نا یہ میرا گھر ہے اس کو میں نے اپنے لئے وقف کر لیا ہوا ہے اور جو وقف کی جداد ہوتی ہے اس کی بے اوشراع کی اجازت نہیں ہوتی وہ تو وقف ہو چکی ہے یہ دل میرے لئے وقف ہو چکا اب یہ بے اوشراع سے بالہ تر ہو چکا اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچی تھی میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے دل تو پہلے میرا تھا اب تمہارا مال اور تمہاری جان بھی میری ہو گئی طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود کیوں نہیں صاف کر دیتے علمہ نے جواب دیا کہ جب کسی کو قرائے پہ مکان دیا جائے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک مکان کی ذمہ داری نہیں ہوتی قرائے دار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے قرائے دار پہلے بات کرتا ہے بھئی میں قرائے پہ مکان تو دے رہا ہوں آپ کو مکان میرا صاف رکھنا پڑے گا آپ مکان خراب نہیں کریں گے اور اگر کوئی مکان خراب کرتا ہے تو قرائے دار کو نکال دیا جاتا ہے تو دنیا میں اللہ نے اس دل کے اوپر ہمیں اخیار دیا کہ جو وقت کے لیے تو ہماری ڈیوٹی لگائی میرے بندوں اب اس دل کو صاف رکھنا بھی تمہارا کام ہے اللہ اس دل کو کیسے صاف رکھیں فرمایا کہ گھروں میں عورتیں ہی ہوتی دو بھنی دو گھنٹے روزانہ گھر کی صفائی کرتی ہیں تم دو گھنٹے اپنے دل کی صفائی ذرا کرو نہ دیکھو کیسے ہوتی ہے اہلا وہ تو جھاڑوں لگا رہی ہوتی ہیں میرے بندوں یہ جو تمہارا ہے نا کلمہ یہ بھی تم اگر پڑھو گے بار بار تو تمہارا دل ایسے ہی صاف ہوگا جیسے جھاڑوں کسی نے لگا دیا گرد مٹی دل سے بلکل دور ہو جائے گی گھر کے اندر اگر کسی جاندار کی تصویر ہو حدیث پاک میں آتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا یا کسی گھر میں کتہ پالا جائے تو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا یہی معاملہ دل کے ساتھ ہے اگر دل میں کسی کی تصویر ہو کسی سے محبت انسان کر لے اور اس کی تصویر دل کے اندر شفی ہوئی ہو بسی ہوئی ہو پھر اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی رحمتیں نہیں ڈالتے تو اس دل کو صاف کرنا پڑے گا پاک کرنا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر نور عطا فرمائیں آپ دیکھیں مسجد بناتے ہیں تو مسجد کو صاف سترہ رکھنے کا حکم ہے یہ دل بھی تو مسجد کی ماند ہے اس دل کو بھی صاف سترہ رکھنے کی ضرورت ہے اگر کسی کا گھر ہو تو وہ اپنے گھر میں کسی غیر محرم مرد کا داخلہ پسند نہیں کرتا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے دل میں شیطان کا داخلہ پسند نہیں فرماتے میرے بندوں تم شیطان کو دل میں کیوں داخل ہونے دیتے ہو قبضہ کیوں کرنے دیتے ہو اپنے دل کے اوپر تم میرا ذکر کرو تو شیطان خود بخود دور بھاگے گا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَاعِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ اُفْسِرُوا تم ذکر کرو کہ شیطان دور بھاگ جائے گا دیکھیں ویت اللہ اللہ کا گھر ہے اس کے قبضہ کے لیے ایک عبرہ بادشاہ چلا تھا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے تو اللہ نے چھٹ چھٹے پرندوں کو حکم دیا تھا ان کو کنکریاں مارو تو انہوں نے کنکریاں مار کے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا پورا لشکر ہی تباہ کر دیا گیا اب ہمارا دل بھی بیت اللہ کی ماند ہے اور یہ شیطان بھی اب رہا ہے یہ اس دل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم بھی وہ عوامیل والا کام کرو نہ اللہ انہوں نے تو کنکریاں پھینکی تھی اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ جب تم پڑھو گے اس کے اوپر تیر چلیں گے اور اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر رکھ دیں گے تو سالک پہ چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں بار بار لگائے بار بار لگائے حتیٰ کہ شیطان دفع دور ہو جائے شیطان کو بھگانا مشکل کام نہیں ہے انتظام اللہ نے سارے کر کے دیئے ہوئے ہیں بس ہمیں فکر ہو اپنے دل کی کہ ہم نے اپنے دل کو سمارنا ہے ہم نے اپنے دل کو بنانا ہے مہمان آتے ہیں تو ان کے لئے گھر کو ساف ستھرا کیا جاتا ہے سجایا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مہمان بنے تو ہمیں اپنے دل کو سجانا پڑے گا ساف کرنا پڑے گا آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے اے اللہ اب تو میں نے اس دل کو